عمران خان کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمی قنون کے رہنمات رال جہودری نے کہا ہے کہ عمران خان اس سے پہلے یہ بھی کہن چکے ہیں کہ انہیں لوگوں کو اقتدار میں رکھنا ہے تو بہتر ہے پاکستان پر ایٹم وم گرا دیا جائے ذہنی بیمار اور مایوس چک سے ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے یہ کہتا تھا کہ میں اقتدار میں نہیں آتا تو سیول نہ فرمانے کرو یہ کہتا ہے آگ لگا دو پاکستان جان کر دو کیوں کہ یہ اقتدار میں نہیں سابق صدر عاصف علی زردارے نے عمران خان کے بیان کی نظامت کی ہے عاصف زردارے نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودگی ہے عمران خان سننے کے دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا بہادر بنو اور اپنے پوم پر خرے ہو کر سیاست کرنا آپ سیدھ لو اس ملک کے تین ٹکڑے کرنے کی خواہش ہمارے نسل ہو اور ہمارے ہوتے ہوئے پوری نہیں ہو سکتی انشاءاللہ پاکستان تاک قیامت آباد رہے گا سابق صدر نے پیپس پارٹی کے کارپنوں سے اپیر کی ہے کہ وہ عمران خان کے ناپاک بیان پر گلی گلی احتجاج کریں گے اقتدار سے باہر عمران خان پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں کرنے لگے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار سے نہ نکالا تو وہ نیو گلی ارسا سے چھن جائیں گے مرک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کہ ایم نیوز لائے